تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ جنت ہے عمر میں برکت ہے رسک میں اضافہ ہے یہ اسلامی معاشرے کا حسن ہے اور اولاد سبحان اللہ ماں باپ کے لئے ان کے دل میں شفقت خیر خائی شفقت خیر خائی بیٹا کمائے یا نہ کمائے دے نہ دے اولاد ہے اس کے لئے دل میں شفقت خیر خائی یہاں بھی مفاد نہیں ادھر بھی مفاد نہیں ادھر بھی خلوس ادھر بھی خلوس اور سچ بتاؤں اب دونوں طرف صرف خلوس اب صرف خلوس نفاکات وہ بھی اس سے مفادات کی امید رکھتے ہیں اور جب اس سے مفادات نہیں پورے ہوتے تو اولاد سے ہمیشہ شکویں شکایت رہتے ہیں ہمیشہ شکویں شکایت اگراز نہیں پورے ہو رہے ہیں مفادات نہیں پورے ہو رہے ہیں خلوس نہیں ہیں اور پیچھے بیماری کا ہے ایمان کی جڑیں ہاں ایمان کی جڑوں میں کمزوری آگئی جڑے سوک رہی ہیں دینداری کی جڑوں میں سرسبز نہیں رہی وہ جڑے سوک رہی ہیں یہ اس کا ریئیشن ہے کہ اولاد کی نظر بھی مفادات پر بھی ماباپ کی نظر بھی مفادات پر خلوس نہیں رہا کہ محبت شفقت میں خلوس احترام عظمت میں ماباپ کیلئے خلوس تو یہ خلوس ماباپ خوش ہوتے تھے اپنے بیٹے کو خوش دیکھتی ہوئی خوشیوں میں دیکھتی ہوئی لیکن اب ان کی ساری خوشی یہ ہے کہ ہمیں کتنا نفع مل رہا ہے ماباپ خوش ہوا کرتے تھے اپنے بچوں کی زندگیوں میں زندگیوں میں خوشیاں دیکھ کر لیکن اب خوشی قسمیں ہیں ہمیں کتنا خوش کر رہے ہیں اور اولادوں ہیں خوشی محسوس کرتے تھے اپنے ماباپ کی خدمت کر کے خوشی محسوس کرتے تھے میرے عزیزو اسلامی زندگی سے رفتے رفتہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ زندگی کا سارا خسم اس سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں اسلامی زندگیاں گھروں سے نکالنے سے صرف آخرت کا گھاٹا ہوتا تو کہتے ہیں ہم مرنے کے بعد دیکھیں گے ارے دنیا کے گھر بھی جہنم بن جاتے اس جہنم کے لیے مرنا بھی ضروری نہیں ہے جب گھروں سے اسلامی زندگی کی بہار نکلتی ہے گھر بھی مسئیبت بن جاتے خلوصوری زندگی تھی ہم نے سمجھ لیا ہے بھائی صرف ڈالر سے زندگی بنتی ہے درہوں سے زندگی بنتی ہے پیسوں سے زندگی بنتی ہے زمینوں جاگیروں سے زندگی بنتی ہے اہدے منسموں سے زندگی بنتی ہے ارے میرے عزیزو خالص نیکی سے زندگی بڑی مبارک بنتی ہے خالص نیکی میں اپنی طاقت ہے اس میں بڑی طاقت ہے تو بہت بڑی نیکی ہے ماباپ بہت بڑی دولت ہے اللہ ہمیں اپنے ماباپ کی قدر نصیب فرمائے